اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ کی تعلیمات ہر ایک انسان کے لیے ہیں خواہ وہ کسی ملک کا ہو کسی بھی رنگ و نسل کا ہو اس کی مادری زبان کوئی بھی ہو ہر ایک کے لیے آپ کی تعلیمات میں رہنمائی اور گائیڈنس ہے اسی لیے اہلِ علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کو ہر زبان اور ہر لنگویج میں پیش کریں خاص کر اس زبان میں جو دنیا کے اکثر حصے میں بولی اور سمجھی جاتی ہو موجودہ دور میں انگلیش لنگویج رابطے کی زبان ہے بڑے پیوانے پر بولی اور سمجھی جاتی ہے اسی لیے وقت کا تقادہ تھا کہ اہلِ علم خصوصا فضلاءِ مدارس اس زبان کو سیکھیں اس زبان پر اپنی گرفت مضبوط کریں اسلامی علوم و فنون کا زبان میں ترجمہ کریں اور دنیا کی دیگر قوموں تک اسلام کی ذریعی تعلیمات کو پہنچائیں اسی مشن اور مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریزی زبان و عدب میں اختصاص پیدا کرنے کے لیے مشہور عالم دین دعلم کے عظیم فرزن حضرت مولانا بدددین اجمل قاسمی نے انیس سو چوراننوے میں مرکز المعارف کے پلیٹ فارم سے ایک دو سالہ کورس علماء کے لیے انٹروڈیوز کر آیا مختصر عرصے میں اس کورس کو مقبولیت حاصل ہوئی اور بڑی تعداد میں علماء کرام نے اس کورس سے استفادہ کیا اسی طرز پر آج سے بارہ سال قبل حضرت مولانا مطین قسامہ قاسمی رحمت اللہ علیہ نے دوہزار گیارہ میں سرزمین کانپور میں حق ایڈیوکیشن این سچ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک چھوٹا سا پودا لگایا تھا جس کا واحد مقصد اسلام کا دفاع اشاعت اور حفاظت ہے الحمدللہ آج یہ چھوٹا سا پودا ایک تناور درخت بن چکا ہے اور اس کی جڑے ملک کی مختلف صوبوں میں فیل چکی ہیں اس ادارے میں فضلاء مدارس کو دو سالہ ڈپلومہ ڈپلومہ ان انگلیش لنگویج ان لٹریچر کمپیوٹر ان انٹرنیٹ کروایا جاتا ہے اس میں فضلاء اکرام کو انگریزی زبان و عدب کمپیوٹر انٹرنیٹ ہندی زبان میتمیٹکس تقابل عدیان اور سوشل سائنس کی تعلیم دی جاتی ہے ادارے میں کریکولر ایکٹویٹیز کے علاوہ کو کریکولر ایکٹویٹیز پر بھی کافی توجہ دی جاتی ہے کو کریکولر ایکٹویٹیز کے تحت مختلف ایکٹویٹیز کو انجام دیا جاتا ہے مثلاً ہر ماہ کسی موضوع پر محاضرے کا انعقاد ہوتا ہے جس میں اس فن کے ماہر کے دریئے اس موضوع پر علمی تبادل خیال ہوتا ہے اسی طرح ماہرین کے ذریعے کسی موضوع پر ورکشاپ کا انعقاد ہوتا ہے سٹوڈینٹس میں رائٹنگ سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہر ماہ ایک وال میگزین اسادزہ کی نگرانی میں نکالی جاتی ہے جس میں سٹوڈینٹس انگریسی زبان میں اپنے آرٹیکلز لکھتے ہیں اسی طرح سٹوڈینٹس میں اوریٹری سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہر جمعرات کو ایک انجمن کا انعقاد ہوتا ہے جس میں اسادزہ نگرانی فرماتے ہیں اور سٹوڈینٹس کسی ٹوپک پر انگریزی زبان میں سپیچ ڈیلیور کرتے ہیں فی الحال یہ ادارہ مشہور عالم دین مفتی عبد الرشید قاسمی استاد حدیث و صدر مفتی جامل علوم پٹکاپور اور مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی نازم مدسہ اشرف العلوم و نائب صدر جمعیت علماء اتر پردیش کی زیر نگرانی ترقی کی طرف غامزن ہے یہ محض ادارہ ہی نہیں بلکہ ایک مشن اور تحریک ہے جزاک اللہ